ہلو گائز فاغتہ میٹ چینل کے ایفزی ایم پر بات کرتے ہیں آج کی ہونے والی سکینڈ ڈی آئی میچ ساؤت افریقہ ورسس پاکستان فرس میچ کی پرفارمنس کی بات کریں تو جسا میں نے آپ کو بولا تھا کہ بیٹنگ ٹیم یا بولنگ ٹیم دونوں کے لئے برابر ہے میچ جسی لئے یہ میچ جو ہے چیزنگ کرنے والی ٹیم نے جیتا ہے پاکستان نے بہت ہی شاندہ پرفارمنس دیا بابا رازم نے جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کیپٹن جو بنائیے کا � نوائی سپن بنا سکتے تھے یہ بھی میں نے بولا تھا اور دیکھئے کیسا پرفارمنس دیا ہے اب آج کی بات کرتے ہیں آج کا میچ دوسرے میدان میں آج کا میچ ہے بوانڈرنس میں سنچورین کے میدان میں سنچورین کا میدان ہمیشہ سے بیٹسمن کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے اور یہاں پہلی بائٹنگ کرنے والی ٹیم کو ٹارگیٹ بڑا بنانے کا بہت بڑی امکہ ملتا ہے اور چیز نہیں پاتے ہیں یہاں پر اب بات کرتے ہیں ٹیم کامبینیشن کی ٹیم کامبینی ہے تو وہی سیم ٹیم کامبینیشن ہے پیچھلے میچ کی طرح بات کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی تھی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کے لیے پھر سیف آف ڈوک کے معاف کرے گا اڈن مارکرم اور کوئنٹن ڈی کاؤپ ہوں گے تیسری نوم پر پر ان کے کیپٹن تیمہ بیبیوم ہوں گے پھر ڈسن ہوں گے بیبیومہ کچھ خاص کر نہیں پائے لیکن اس میچ میں چل سکتے ہیں بہت ہی ریلائیبل پلیئر ہے گائز اپنے ٹیم میں اپنے ٹیم میں اچھا کھیل نہیں پیڑی دیٹ میلر نے بہت اچھا پرفارمنس کیا اور اس کے بعد پر کلک وائے ہوں نے اپنے پر پر پیدرشن کیا کاریسو رواڈا نور کیا نے بہت شاندہ سپل ڈالی اس نے ایک وقت پہ ساؤتھ افریقہ کو میچ میں لے کر آگئے تھے اس کے بعد لوگ کی تگیری اور تفریش سمسی یہ ان کے پلینگئے رہنے والی ہے گائز اور یہ آخری میچے رواڈا اور نور کیا گا اس کے بعد پھر یہ آئی پیل کے لیے لبانا ہوں گے تو یہ گ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور سب سے بڑے گائز آج یہ پنک پنک ونڈے میچ ہے ساؤتھ افریقہ کے لیے ساؤتھ افریقہ کبھی پنک ونڈے میچ نہیں ہاری بٹھ وہ رایا ایک کی ٹیم میں ہے پاکستان کی ٹیم نے ہمیشہ ڈیفیٹ کیا ہے انہیں تو گائز اس بات کا بھی آپ دھیان رکھئے گا کہ پنک بول میں پنک بول نہیں پنک ونڈے میچ ہمیشہ یہ نہیں ہاری ہے ہاری ہوئی ہے تو یہ پاکستان سے ہاری ہیں پاکستان's ٹائم ٹا پاکستان میں چل رہا ہے پاکستان کی بات کریں پاکستان کی بات کریں سب سے پہلی امام ملاک نے بہت اچھا پرفارمنس دیا جیسا وہ کرتے ہیں پرفارمنس فکر زمن پرفارمنس نہیں کرتا ہے باتیز وہ آپ پرفارمنس کر سکتے ہیں کیپٹن بائیس کیپٹن جرور بنائیے گا اس کے بعد باب بھر آزم محمد جیس نے پسلے بیٹ میں ڈیبیو کیا ہے دانیش جیس کو ابھی بھی سوچ چمچ کے لیجے گا آستیف علی کو بھی آپ سوچ چمچ کے رکھنا نہیں بھی رکھو گے تو چلے گا شاداب کھان تو ہی مشرف بہت اچھے آل ڈاؤنڈر اچھے وکٹس لیتے ہیں رنس بھی بناتے ہیں دونوں کو رکھئے گا محمد حسنین شاہین چافریدی حریش روف ان تینوں بولرز کو آپ روٹیٹ کرتے رہے گا اور گائز میری ہی ٹیپ رہے گی کہ جو ٹیم فرسٹ بیٹنگ کر رہے اس کے حساب سے آپ ٹیم کو بنائیں اور سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ میٹل آرڈر بیٹس میں نہیں چلے تو میٹل آرڈر بیٹس میں نہیں چلے تو میٹل آرڈر بیٹس میں کو اپنے باز رکھے گا آپینرز کا چانس نہ ہی لیں تو بیٹر ہوگا کیونکہ سیکنڈ ایننگز میں بولرز ہاہی ہو جائیں گے تو گائز ان باتوں کا دھیان رکھیں اور گائز بناتے رہے یہ ٹیم بات کرتے ہیں کانٹس کی کانٹس آپ دیکھ روپیز کی کانٹسٹ ہے بہت ہی بڑیاں پچھلے میچ میں بھی آیا تھا اس میچ میں بھی آیا ہے فٹا فٹ سے جائیے اس کو جوائن کریے اور گائز ڈریم یلیون اگر کوئی کھیل رہا ہونا ڈریم یلیون میں جا کر بھی آپ کانٹس کو جوائن کر سکتے ہیں بہت ہی کم اینٹری فی میں سترہ میں چوالیس روپے جیت سکتے ہیں ستالیس روپے جیت سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک گرینڈ لیگ بھی چل رہی ہوتے ہیں مینی گرینڈ لیگ پچھلے میں چل رہی تھی ایک روپے دو روپے والی میں اس میں میری ٹیم نے اچھا پرفارم کیا تھا آپ کی ٹیم بھی کر سکتی ہے آپ بھی جوائن کریے اور فٹا فٹ سے جا کر ویننگز کرنا شروع کریے اور میری جنرل کو سبسکرائب کریے ایسے ہی آئی پیل میں بھی کوریز آتی رہی کہ ہر میچ کی کون سیپٹر کو لینا ہے کون سا میدان ہے کیا وہاں کا نیچر ہے تو فٹا فٹ سے آئی سب کے لیے میری چینل کو لائک کریے کمنٹ کریے اور سبسکرائب کری چاہیے اور کوئی جاتا ہے گی میری اچھی ٹیم آپ کو ملے تو جلی سے جا کر کہ آپ جائیے اور میری چینل کو لائک کریے کمنٹ کریے اور سبسکرائب کریے اور سر لوگوں پہ فیلا دیس ویڈیو کو